اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مسجد کے مناروں سے آتی ہوئی یہ آواز بتلاتی ہے خدا کے پانے کے پریاس کو اس کی عبادت کو اس کی رہنمائی پرابٹ کرنے کو یہ پریاس ہر دھرم میں جاری ہے چاہے اس پریاس کا پراروپ کچھ بھی رہا ہو اور یہ کوشش انورس سمیہ سے چلی آ رہی ہے اور اسی کرم میں کچھ گھٹنائیں ایک یاد کے روپ میں بن جاتی ہے جو بعد میں ایک تیوار کا روپ لے لیتی ہے ایسا ہی ایک تیوار ہے بکرید بکرید مسلمانوں کا دوسرا سب سے بڑا تیوار ہے جو وشو بھر کے مسلمانوں دوارہ منایا جاتا ہے اس دن وشو کے الگ الگ حصوں میں الگ الگ جانور جیسے بکرا بھیڑ اوٹ آدھی کو کٹ کر اس کے مانس کا بھوجن بنا کر کھایا اور وطرت کیا جاتا ہے ترک یہ دیا جاتا ہے کس سے اللہ خوش ہوتے ہیں وہ اس کے لیے مسلمان لوگ اپنے سدھ گرنثوں کا ایک حصہ سمرتھم میں لیتے ہیں مہان پیر کبیر جی جن کو مسلمان وہ ہندو سمان روپ سے سویکار کرتے ہیں نے ان کی اس کریا کو جس میں نردوش جانور کو مار کر کھایا جاتا ہے بہت سخت شبدوں میں لطاڑا ہے کبیر جی کہتے ہیں کبیر گلا کاٹی کلمہ بھرے کیا کہے حلال صاحب لے خا مانگ سی تب ہو سی کون حوال کبیر جی نے پیغمبر محمد جی کی آڑ لے کر مانس کھانے والوں کو کہا کی نبی جی پاک پرش تھے وہ انہوں نے مانس کو چھوا تک نہیں کبیر جی کہتے ہیں نبی محمد نمشکار ہے رام رسول کہایا ایک لاکھ اسی کو سوگن جن نہیں کرت چلایا یہاں پر یہ بات ویچار کرنے کی ہے کہ قرآن میں جب شرشتی رشنا کا پرکرن ہے تب وہاں مانوں کو بیج و فل والے پودھے کھانے کا ہی آدیش دیا گیا تھا یا دی مانس کھانے کا حکم اللہ کا ہوتا تو اس میں یہ بھی ساتھ ہی ساتھ لکھ دیا جاتا کہ مانوں جیووں کا مانس کھا سکتا ہے بکریت کو ابراہیم کے سوپنے سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے اس سوپنے میں اللہ نے اسے اپنے سب سے پیاری چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لئے کہا ہم اسے کیسے مانے کہ وہ واسطوں میں اللہ ہی تھے جس نے یہ آدیش دیا اور کیا قربان کرنے کا ارث قتل کر دینا بھرے یہاں ہمیں روڑی وادی نہیں وچارشل ہونا ہی ہوگا کیا ہم اللہ کی روح کو مار کر اللہ کو خوش کر پائیں گے کبیر جی کہتے ہیں کبیر دن کو روجہ رہت ہے رات ہنت ہے گائے یا خون وہ وندگی کہوں کیوں خوشی خدا ہے پرماتما وہ ہے جس نے ساری شرشتی رچی ہے جو کل کا مالک ہے اور ایسا ورنن قرآن شریف سورت فرقان پچیس آیت باون سے انساٹھ میں ہے کہ کبیر نامک اللہ نے دھرتی آکاش کے بیٹ جو کچھ ہے اس کی رچنا کی ہے وہ وہی ایک ماتر پوجہ کے یوگ یہ ہے ہمیں کیول اس کا ہی آدش ماننی ہے اور اس نے ہمیں بیزدار پودھے وفل آدھی ہی کھانے کا آدش دیا ہے کسی مسلم گرنٹھ میں یہ دیکھ کہیں ایسا ورنن ہے کہ مانس کھا سکتے ہیں تو وہ آدش شرشتی رچنے والے اللہ کا نہیں ورن کسی اور فرشتے کا ہے جو ہمیں ماننی نہیں کیونکہ اللہ سروپری ہے اور اسی کا آدش سروپری ہے کچھ مسلم وقتہ مانس کھانے کی وقالات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پیڑ پودھوں میں بھی جان ہے تو انہیں کیوں کھاتے ہو یدی ہم پیڑ پودھے فل آدھی کھا سکتے ہیں تو بکرہ گائے بھی کھا سکتے ہیں یہاں مسلم سماج کو سوچنا ہوگا کہ پیڑ پودھے آدھی کھانے کا آدش اللہ نے دیا ہے اور اس خدا نے یہ آدش کیوں دیا اس پر ترک وطرک کرنا اس خدا کے آدش پر پریشن چنہ لگانا ہے جو ایک سچے بھگت کو نہیں کرنا چاہیے دراصل بہت سی ایسی شپتیاں ہیں جو ہمیں پرابہویت کرتی ہیں جو ہمیں سوپنا میں دیکھ سکتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ کہتا ہی نہیں ہے جو شپتی سوپنا میں دیکھے وہ اللہ ہی ہوتا ہے تو پھر اللہ کی کیا پہچان ہے وہ کیسے دیکھتا ہے کہاں رہتا ہے ان جٹل پریشنوں کا سمادھان بھی پویتر قرآن شریف میں ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ کبیر نامک اللہ ہی ہے جس نے دھرتی اور آسمان کی بیچ جو کچھ ہے سب کچھ رچا ہے وہی عبادت کے یوگی ہے جب تک ہم خدا کو جانیں گے ہی نہیں تب تک ہمارے دوارہ کی جانے والی سبھی عبادت بیارت ہی ہوگی اس آدھار سے ہم اپنی کریاؤں کو جان سکتے ہیں کہ انجے دھرموں کی بھاتی مسلم دھرم میں بھی اندھشدہ وہ پاکھنڈ چرم پر ہے اسی کارن قرآن شریف سرطل فرکان پچیس آیت انساٹھ میں کہا ہے کہ اس کبیر اللہ کی جانکاری کسی باخبر سے پوچھو مطلق کی قرآن شریف اپنے سے آگے کا جیان کسی باخبر سے پوچھنے کو نردیشت کرتی ہے اس پست ہے کہ ہمیں باخبر کی جرورت ہے وہی ہمیں اللہ کے بارے میں ٹھیک سے بتا سکتا ہے عبادت کی صحیح بھی دھی بتلا سکتا ہے جس طرح پویتر قرآن میں کسی باخبر کا ورنن ہے اسی طرح ہندووں کی پویتر پستک گیتہ وہ وید میں بھی کسی تاتو درشی سنت کی شرن میں جانے کا ورنن ہے دراصل دونوں دھرموں میں کوئی ٹکرا اور مدبھید نہیں ہے دونوں پویتر دھرموں کے سدگرنت ہمیں ایک بندو پر لاکر چھوڑ دیتے ہیں کہ باخبر تاتو درشی سنت کی شرن میں جاؤ باخبر وہ ہے جو خبر رکھتا ہے ہر دھرمے کے مول سدگرنتوں کی اور آج سنت رامپال جی مہراج جی ہی وہ باخبر ہیں جن کا ورنن پویتر قرآن شریف میں ہے ہمیں یہ بھی جاننا ہوگا کہ سدگرنت کی سیما دھرم تک سیمیت نہیں ہوتی وہ اپار ہوتی ہے وہ مانو ماتر کے لیے ہے وشیش ورگ کے لیے نہیں مانے کی قرآن وید گیتہ بائبل سب مانو ماتر کے لیے ہیں اور سنت رامپال جی کا گیان سبھی دھرموں کے مول سدگرنتوں پر آدھاری تھے آئیے ان سے جانتے ہیں قرآن کے گوڑ رہسیہ وہ بکرید آدھی انی اوسروں پر دی جانے والی بلی کے بارے میں تو الگ الگ سے بتاتے تھے سمجھاتے تھے کیا کہا کرتے تھے کہ نبی محمد نمسکار حیرام رسول کہایا ایک لاکھ اسی کو سو گھند جن نہیں کرد جلایا قبیر پرماتمہ کہا کرتے تھے کہ تم جن مہاپرسوں کا نام لے کے ماس کھاتے ہو گائیں کٹتے ہو ہچائیں کرتے ہو مرگا کٹتے ہو بکرا کٹتے ہو بگوان نے کتنا اچھا آپ کو آہر دے رکھا کازو کسمہ سیو سنترے اور نہیں تو یہ بازرہ جو آرگے ہوں چنے چاول کچھ بھی کھاؤ یہ اڑنگا کیوں کھاتے ہو تمہارے نبی نے حضرت محمد نے کبھی کسی کی ہنسا نہیں کی کہتے ہیں وہ تو آدھنی مہاپرسطے نبی محمد نمسکار حیرام رسول کہایا اور ایک لاکھ اسی کو سو گھند جن نہیں کرد چلایا حضرت محمد جی کے ایک لاکھ اسی ہزار انویائی ہوئے تھے جو کتی پاک صاحب تھے وہ بیاج تک بھی نہیں لیتے تھے جہاد سنگس نہیں کرتے تھے کسی کا قتل کرنا بھی مہاپاپ مانتے تھے وہ تو ایسے مہاپرسطے کہتے ہیں عرس کرس پر اللہ تقت ہے عرس کرس پر آسمان کے اوپر انتین چھوڑ پہ عرس کرس پر اللہ تقت ہے بگوان کا سنگھ آسن ہے اور خالق بن نے کھالی اور وہ پیغمبر پاک پرشتے صاحب کے عبدالی جن مہاپرسوں کی تم آڈ لے کے دنیا کو بھرمیج کر رہے ہو ماسک کھلا رہے ہو پاپ کے بھاگی بنا رہے ہو انہوں نے کبھی ماسک ہوا نہیں تو وہاں یہ کہتے ہیں ایسہ روپی وہاں نہیں رہو اولٹ محمد محل پٹھایا اس شریر میں واپس بیج دیا اور گج بیرج ایک کلمہ لیا کہتے ہیں اس نے روزہ بنگ نماز دے رہے بسمل کی نہیں بات کہی رہے بتاؤ انہوں نے اوپر سے جو آدیس لے کر آیا تھا حضرت محمد اس میں بسمل یعنی گائیں کو کاٹنا مرگے کو کاٹنا بکرے کو کاٹنا اس کو بسمل بولتے ہیں یہ کہتے ہیں روزہ بنگ اور نماز بتائی تھی اس نے روزہ بہنی ورط بنگ جیسے اونچے سورماز کرنا ہے بھگوان ہماری ارد سننا اس کو بنگ بولتے ہیں اور پانچ وقت کی نماز کہتے ہیں صرف اتنا آدیس تھا رضا محمد کا یہ ماس کھان کا نہیں تھا یہ تو بعد میں کسی پھرستے نے کسی میں پرویس کر کہ یہ بھگوات گھڑ رکھی اس نے کبھی نہیں کہا دیں سب نے سکایت کر دی سکندر لو دھی کو کہ بھگوان وہ تو نوکہ ہے ماس مت کھاؤ اب رادی پرانی ہے وہ ماس بھی نہ کھاتا اس ما پر اس کو دن ہو گئے جو ما نہیں کھاؤ تو برا اور آپ یہ سارا ظلم کریں یہ نیک اور بھگوان نوکہ ہے میں اپنے آپ کو کہتا میں بھگوان ہوں اللہ ہوں خدا ہوں اس سکندر لو جی نے کہا بھی کیا چاہتے بھگوان ایک گو بسمل کریں گے اس کے سامنے ید ہی وہ گو کو جیویت کر دے گا تو ہم مان لیں گے کہ وہ اللہ کا رسول ہے کیونکہ ہمارے حضرت محمد جی نے گو کو مار کے جیویت کر گیا تھا اب پرماتمہ کبیر صاحب کہا کرتے کہ حضرت محمد جی نے گائیں کو تمہارے کی طرح قتل نہیں کیا تھا انہوں نے تو وطن سے ماری تھی گائیں سبد سے اور وطن سے جیویت کر دی ماس نہیں کھایا وطن جیویت کر دی تھی تم جیویت کر نہیں سکتے اور بسمل کرنے لائے گے تراغ جو یہ کہتے ہیں ماری گو سبد کے تیرم نہیں بکھا ایسے پیر میں امد بھائی کہتے وہ تیسے مہا پرس تھی وطن سے گاہ ماری تھی وطن سے جیویت کر دی وہ نے ماس نہیں کھایا اور تم ریس کرتے اس مہا پرس کی اور کرتے وہ پردکار یہ سارے لیکن وہ بات سے یہاں ساتھ ٹھیک ہے دیسی آنکھ سکرنت گریب داس اس سہرے میں جگڑے آن پڑنت اب وہاں مسلمانوں کا زور تھا سکندر لوگی دلی کا بادشاہ تھا مسلمان اس کے انترگت پورا بھارت ورس کے چھوٹے نواب نریس آتے تھے تو گریب داس صاحب کہتے ہیں کاسی میں زور تھا مسلمان درم کا اور وہاں اور گریب داس اس سرے میں جگڑے آن پڑنت جگڑے کرن لائے پرماتما کی ساتھ پرماتما کیا کہا کرتے تھے سن کاجی راجی نہیں آپ الہ خدا گریب داس کس حکم سے تن پکڑ پچھاڑی گائے کون سے کس کا عدیس ہے جس نے گو مار دی تُو نے کس چھے دن میں شرشتی رچی شرشتی رچنا کے اندر اس کے اندر چھوٹے جو سلوک ہے چھوٹی آیت ہے سنٹنس ہے اس میں لکھا ہے کہ پرماتما نے منصور سے کہا ہے کہ تمہارے کھانے کے لئے چھوٹے چھوٹے بیج والے پودھے اور پھلدار ورکس ہیں ماس کھان کا عادیس نہیں ہے اور وہ پرماتما چھے دن میں شرشتی رچ کہ وہ تو چلے گئے ست لوگ اپنے ستھان پر اس کے بعد اگر بائیبل میں کسی نماز کھانے کا پرودھان کیا بھی ہے تو وہ اس اللہ کا عادیس نہیں کسی انہ فرشتے کا ہے تو پرماتما کے عادیس کو توڑنا اور کسی اند ہکاری کے کہنے پاپ کے بھاگی ہو تو یہاں کہتے ہیں تم نے کس کے عادیس سے گائیں مار دی حضرت محمد جید نے کبھی گائیں نہیں مار کہتے ہیں حضرت محمد نے کہتے ہیں کہ روزہ بنگ نماز دی رہے بسم ملکی نئی بات کہی رہے بتاو کہاں تم یہ بکر اور گائیں مار رہے ہو کیا بتاتے ہیں گو ہماری مات ہے گو ہماری یعنی سب کی مات ہے پیوت جس کا دودھ گریب داس کا جی کٹل تن قتل کیا اوز دی یہ گائیں سب کو دودھ دیتی ہے آپ نہ مسلمان کو منا کرتی نہ ہندو کو اس کا دودھ پیو گھی کھاؤ دہی پیو کتنا مرت مجھن آہار اس کا اور تم ماس کھا کر ایک بری ختم کر دیتے ہو نالا کو یا کو اچھی بات تمہاری یہ کہا کرتے تھے گو اپنی اممہ ہے تا پر چھوری نبا گریب داس گر دودھ کو یہ سب ہی آتم کھاوے گو اپنی اممہ ہے اس پر چھوری نبا اور اس کے گھی دودھ سب ہی کھاتے ہیں اس طرح کا پر ماتمہ کہا کرتے پھر کیا بتاتے ہیں ایسا کھانا کھائیے ماتا کہنے پیڑے گریب داس درگ ہے سرے تیرے گل میں پڑے جزی کہا کرتے تم پاپ کر رہے ہو پھر تمہارے تمہاری پٹائی ہوگی گلتی نہ کر پر مات مات ان کو پاپ سے بچا ہوا تھے پھر کھاتے پٹک قرآن اٹھ گئے سر پیٹ ان بات سن کے اور وہ چلے گئے کھاتے وہاں سے اٹھ گریب داس جل کہی یہ بانی اکل ادیت قدیو کے بات کہی سے دانک جل آئے نہ کہتے ہیں ہمارا درم بگاڑی دیا یہ تو الٹی سلٹی بات کہہ ہے جل دانک جل دین بگاڑی آئے کاج آئے پھر گریب داس ملا مرگ اپنی اپنی بیر مرگ سے ملا بھائے ملا سے پھر مرگ گریب داس دو جگ داس ہو تم پاو نہیں سرگ کاج کلم پڑت ہے یہ بات چاہ پھر قرآن گریب داس اس جل دو جہان اب ان کے حتم کہا کرتے تھے بچے ہیں سارے اپنا بچہ گلتی کرتا اس کو مات بتا کا فرض بنے سمجھانے کا کہنے کا مان چاہ نہ مان تو کیا بتا کرتے کہ آج تم جس مرگ کو بکرے کو گائیں کو مار رہے ہو اگلے زنم مرگ تو بنے گا کاجی اور تو بنے گا مرگ تیری گردن یوں کٹے گا یا تو ٹیٹ پور ٹیٹ ہے بھائی بدلے دینا پڑے گا پھر وہ کالی مان تو در ٹھوڑی سی وہ مان کیوں کرے اب کیا بتاتے ہیں پرمہ دون دین دیا کرو تم مانو بچن ہمارے دون دین ہندو اور مسلمان دون درم تم دیا کرو اور میری بات مان لو دون دین دیا کرو تم مانو بچن ہمارے گریب داس سور گو میں ایک بولن ہارے ایسا جیو گو میں ہے ایسا سور میں سور میں ہندو تا سور کھاو اور مسلمان کھاو سور دون دین دیا کرو مانو بچن ہمارے گریب داس گو سور میں ایک بولن ہارے سور گو میں ایک ہے گائیں کھاو ناس سور گریب داس سور گو کا ایک نور پھر کیا بتاتے ہیں مل سے پنڈت بھے یہ پنڈت سے بھے مل گریب داس تجبیر بھاؤ تم کر لو سلم سلم کتنی پیاری بات کہی ہے کہ دیکھو آج کوئی برہمن ہے پنڈت ہے اور وہ مسلمانوں کو برا بتا رہا ہے آپس میں لڑا رہا ہے اور مسلمان ملہ کہتا ہے کہ یہ اندو پرے ہیں وہ رود کر رہا ہے کہتے ہیں آج کیونکہ ہمارے پہلے یہ آپس لڑائے رکھنے کے لئے تو پرمات کہتے ہیں کہ جیسے آج کوئی ملہ ہے اگلے جنم میں وہ پنڈت کے گھر بھی جنم لے سکتا ہے ہمارے سنسکار سب ریلے ملے ہیں اور جو آج پنڈت ہے وہ اگلے جنم میں مسلمان کے گھر جنم لے کا وہ ملہ بھی بن سکتا ہے تو کیا بتاتے ہیں کہ تم اس بیر بھاؤ نہ چھوڑ کے اپنا راجی نام کر لے پیار سے رہو ملہ سے پنڈت بھے پنڈت سے بھے ملے گریب داس یعنی گریب داس کا سمجھو کبیر صاحب کہہ رہے گریب داس جی کبیر رہے کال کے جال کو یہ تمہیں آپس میں لڑا رہا ہے اور فائدہ اٹھا رہا تمہارا اندو جٹکے مارے ہی یہ مسلم کریں حلال گریب داس دو دین کا وہ ہوگا حال بے حال اب مسلمان بھائی کیا کہتے ہیں ہم تو جو بسمل کرتے ہیں بکر یا گائیں کو کہتے ہیں حلال کرتے ہیں کلمہ بولتے رہتے ہیں اسے اور دھیرے دھیرے پیار سے گردن کاٹتے ہیں ہم اندو کی طرح بے رہے میسے نہیں کاٹتے ہیں اور اندو کے برا یہ بھی بلی سٹ دوائے کریں یہ نیوکے ایک دم کاٹتے دھٹکے درد نہ ہوگا اس میں پاپ نہ لگتا گر کا راز علماء بول دیا اس آتما کے اوپر اور یہ گردن کاٹ دی پیار سے دیرے دیرے حلال کیا اس کو اور آتما کو بیشت بیج دیا اور پھر یوں کہ گا مسجد میں روکے مارے گا اے اللہ اے بگوان اس بکرے کی روحو کو سورگ میں ستھان دے نا اس کے باپ کا نو کر ہے بگوان اب کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ پرمات مان کیا کرتے جائے یا روح آتما تن بیشت پٹھائی یعنی سورگ میں بیج دی تو کر تدبیر کبھی لاب آئی اگر ترا یو فائنل سی سچائی تیاس ہے اور سورگ کو سب سے اتم ستھان مانتے ہو تو ایک بکر کھ دکھا اپنے کنبین کرو تو بکر نمبر کنبین دی سورگ دانا ہو سب سے پہلے کنبین چڑھا آئے اور بیمان میں اب یہاں کسی بسم چلی نہ آو نہ پٹھا پکا پتا کیسے بیٹھتے وہاں جاویں پہلے بڑکا پھٹا چٹ لے سیٹ جلے سٹ دی آئے اوڑا بکر نمبر کنان دے بس میں تے مورک بنا رہے اپنے کو پرماتما کہا کرتے تھے جا یا روح تنبیشت پٹھائی سورگ بیج دی تو کر تدبیر کبھی لاب آئی پرماتما کہا کرتے ایک مولا مسجد میں کک ایک تو پر آواز لگا رہا ہے اللہ اکبر اس کے وہ دینا سورگ میں ستھان دینا اور ایک مولا مسجد میں ایک پکار بوکا ایک گردن کٹی جائرہ رہی ہے وہ کر رہے کہتے ان میں کنسا سورگ میں جا گا ہم نہ لگ دو خ بکرہ تو کٹن لگ رہا اور مولا وہ سور مچ رہا ان میں سے کنسا سورگ میں جا گا کوئی صاحب نہ جا ہم نے دو خ لگ کہ یہ ساد نہ ٹھیک نہیں اب پھر کیا بتاتے تھے پرماتما ہندو جٹکے مارے ہی یہ مسلم کریں حلال گریب داست دو دین کا حال بحال ہندو اور مسلمانوں کو کا دو نوا گبران مٹی ہوگی جو اس طرح پاپ کر رہے ہو بکری ککڑی کھا گئے یہ گوگ دہرا سور گریب داس اس بھست میں تم سے اللہ دور تم نے نکٹ نان دے اسے پرادیوں کو بگوان تم سوچ سرگ نجاؤ گے گوڑے اوٹ اٹک نہیں یہ تیتر کیا خرگو سی گریب داس ایسے کو کرمی سے اللہ ہے سو کو سے کہتے ہیں اس طریقے سے بگوان نہیں مل سکتا سو کو سے تمہارے سے اور پھر کیا بتاتے ہیں رب کی روح مارتے اور کھاتے مورے مورے گریب داس اس نرک میں نا کھنی کو ٹھوڑے سن ملا اپ دے سے تو کفر کر دن راتے اور گریب داس حق بولتا اور مارے جیو انا تھے کہتے ہیں ہم تو حق کر رہے ہیں ہم نیائے کر رہے ہیں حلال کر کے مارتے ہیں کلمہ بولتے ہیں کہتے ہیں ایسے ظلم کر رہا ہے اور کہے میں حق کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں سن کا جی کلیا کیا اب کیا بتاتے ہیں کہ کیسا کھانا کھاو باسمتی چاول پکے اور گرت کھانڈ ٹکڈار گریب داس کرو بگتی بھائی کورے کام نیوار دیکھانا بتاتری کہ باسمتی چاول پکاو اور تھوڑی سی بورا گھی ڈال کے کھاو جا کس آنند آگا گند کھان لگن ماس کو کتا مرے پڑا اکسی ڈنٹ کھانا یہ کھانا ہے باسمتی چاول پکے گرت یعنی گھی کھانڈ ٹکڈار گریب داس پھر کرو بگتی بونڈ کام نیوار کورے کام چھوڑ دو بورے کام چھوڑ دو کبیر صاحب کہتے ہیں گریب داس تی تو ترسی داس تی کی طرح ان کی کئی ہوئی دال روٹی اور الوہ پوری کھا لے تیرا گھنائی کرے ہے اچھے آہر کھانے کو دو پھل کے دھو دال کر دو ہی دال دے موں کی کھانے دو ہی دال ہے اور پھل کے بڑھ یا پھل کے بنا پھل کے دھو دال کر تُو ہلوہ روٹی کھائے گریب داس سنے بھائی ماس مٹی نہ کھائے ماس مٹی نہ پکا ہم ہی الک اللہ ہیں کتب گوز اور پیر گریب داس کھال دھنی میرا نام کبیر